مر باقر علی دہلوی مر باقر علی دہلوی کی پیدائش نہیں ہے وفات ہے انیس او اٹھائیس میں وفات پائیں مر باقر علی دہلوی دلی کے آخری داستانگو تھے داستانگو یعنی قصہ کہانی کہنے والے داستانگو تھے وہ دلی کے آخری داستانگو تھے وہ داستان سنانے دور دور جاتے تھے راجاؤں اور نوابوں کے دربار میں بلائے جاتے تھے پریاست پٹیالہ میں داستان سنانے کے لیے ملازم ہی رہے یعنی ریاست پٹیالہ میں داستان سنانے کے لیے نوکری بھی کیے انہوں نے پٹیالہ سے دلی آگئے دلی میں املی کی پہاڑی پر ان کا گھر تھا سنیمہ کی رواج کے داستانگوئی کے فن کو متاثر کر دیا سنیمہ کے رواج نے داستانگوئی کے فن کو متاثر کر دیا اس وقت سنیمہ نہیں تھا جس کے وجہ سے ان کی عمر کا آخری حصہ غریبی میں بسر ہوا ان کا آخری حصہ جو ہے نا داستانگوئی انہیں ورسے میں ملی تھی یعنی خاندان میں وہ اپنے نانا میر پیڑا کے شاگرد تھے ان کے نانا کے نام میر پیڑا لی تھا ان کے وہ شاگرد تھے شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے میر صاحب بزم اور رزم کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کھینچ جاتا ہے یعنی انہوں نے جو ہے اس طریقے سے رزم اور بزم یعنی پسے کہانی کو اس طریقے سے وہ ایکٹنگ کر کے جو ہا نا کرتے تھے داستان کہتے جاتے تھے اور ماقع ببوقع ایکٹنگ کرتے جاتے یعنی وہ اس کا انداز کا ایکٹنگ نہیں بھی کرتے تھے ہر علم کا انہوں نے باقاعدہ متعلق کیا تھا یعنی انہوں نے جو ہے نا اس کا باقاعدہ متعلق کیا تھا بڑھاپے میں ناقدری اور قسم پرسی کے ہاتھوں میر صاحب کو بڑی تکلیف پہنچی میر باکر علی نے پاجی پروس گاڑے خانے ململ جان کو طلاق دے دی اور مولا بخش ہاتھی کے نام سے کتابیں بھی لکھی تھی یہ ہو گیا ان کے بارے میں آپ پڑھ لیں گے یہ سبق لکھنے والے مصنیف کے بارے میں ہیں اس کے بعد جو ہے سبق کا خلاصہ جو ہے پڑھیں گے سبق کا خلاصہ دیکھ لیں گے بہادر شاہ کا ہاتھی سبق کا خلاصہ ہے وہ میں آپ کو اس کے بارے پاہ دوں بہادر شاہ کا ہاتھی سبق کا خلاصہ ہے میر باکر علی جہلوی کے مشہور داستان گو تھے یعنی دہلی کے مشہور داستان گو تھے انہوں نے اس سبق میں بہادر شاہ زفر کے ہاتھی مولا بخش کے بارے میں بتایا ہے بہادر شاہ کا ہاتھی مولا بخش بہادر شاہ زفر کے ہاتھی تھا مولا بخش کے نام تھا اس کا مولا بخش عام ہاتھیوں سے زیادہ اونچا تھا یعنی بہت لمبا چونہ اونچا تھا جب اس پر عماری کسی جاتی کس دی جاتی تھی تو وہ دہلی کے کسی بھی دروازے سے نکل نہیں پاتا تھا کیونکہ وہ اونچا تھا بلکہ اسے چاروں گھٹنے ٹیک کر کھی شہر سے باہر جانا پڑتا تھا بعد میں وہاں چاروں گھٹنے ٹیک کر سمجھے ہیں نا یہ مولا بخش اپنے چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر جاتا تھا بعد میں بہادر شاہ زفر نے لاہوری دروازے کو تڑوا کر اتنا اونچا کروا دیا تھا کہ مولا بخش اس میں سے آسانی سے گزر جائے اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں ایک فیلبان سے جو بخارہ کا رہنے والا تھا اور نسل سے سید تھا بہادر شاہ زفر نے اسے خریدا تھا بہادر شاہ زفر نے فیلبان کو محابت خان کا خطاب دیا اور جاگیر اتا کی تھی یہ جان لیجئے گا وہ جو ہنا محابت جو تھا فیلبان ہاتھی کو چرانے والا وہ سید تھا اس کو جو ہنا محابت خان کا خطاب دیا اور جاگیر اتا کی تھی انہوں نے جو ہنا اس کو جاگیر دی تھی بہادر شاہ زفر نے محابت خان کا کتاب دیا جو ہاتھی کو چلاتا تھا ہاتھی کو کھیلاتا تھا کہا رہا ہے کہ ایک دن مولا بخش مستی میں بے قابو ہو گیا اور اس نے اپنے فیلبان یعنی سید صاحب کو سونڈ میں اٹھا کر وارٹکرٹ کر ڈالے کہا رہا ہے کہ فیلبان یعنی سید صاحب اس کو سونڈ میں پکڑ لیا اور وہ چیر ڈالا سید صاحب کی بیوی روتی پیٹتی سامنے آئی اور اپنے دو سالہ بیٹے کو ہاتھی کے سامنے ڈال کر بولی لے موئے اس کو بھی مار ڈال مولا بخش کو خوش آ چکا تھا اس نے بچے کو سونڈ سے اٹھا کر اپنی پیٹ پر بٹھا لیا اس روز سے بچہ مولا بخش کی آنکھوں کا تارہ بن گیا جہاں بچہ مولا بخش دور ہوا اس نے دنگا کرنا شروع کر دیا اس بچے کا نام رحمت علی تھا جو بچہ تھا مولا بخش جہاں بچہ پیلوان کو جو چراتا تھا مولا بخش کو انہی کا بچہ تھا رحمت علی اس بچے کا نام تھا جب رحمت علی بڑا ہوا تو اس کے ہم عمر رحمت کے ساتھ کھیلنے آتے تھے اگر کسی بچے نے سید صاحب سے کہا یار گنہ نہیں کھیلواتے تو سید صاحب مولا بخش سے کہتے مولا بخش ہمارے یار کو یاری دو مولا بخش گنہ چھیل کر اس بچے کو خدمت میں پیش کر دیتا اس کو چھیل کر پیش کر دیتا تھا گنوں کے لالچ اور ہاتھی پر بیٹھنے کے چکر میں سب بچے وہاں آ جاتے اور مولا بخش انہیں خوب سائر کراتا اور گنے کھیلاتا تھا گنوں کے لالچ میں اور ہاتھی پر بیٹھنے کے لیے بچے جو ہمارے کھیلنے کے پاس کھیلنے کے لیے چلے آتے تھے کیونکہ وہ جو ہاں نا مولا بخش رحمت علیس کو بے پناہ محبت کرتا تھا اس کو مانتا تھا چاہتا تھا مولا بخش کی روٹی دو تین اینچ موٹی ہوتی ہے اس لئے کہ ہاتھی کی روٹی موٹی ہوتی ہے اس کو کھانے کے لیے اس کو موں میں آ جائے دو تین اینچ موٹی ہوتی ہے کھاتے وقت کچھ حصہ بچوں کے لیے باہر چھوڑ دیتا تھا جب تک کوئی بچہ اس کی روٹی میں سے نوالا نہ لے رہتا وہ اسے نہیں کھاتا تھا اس لئے کہ وہ بچوں سے محبت کرتا تھا بچوں کو بہت مانتا تھا مولا بخش اس لئے وہ بچے اس کے پاس جاتے تھے اور کھاتا تھا اور کھلا دیتا تھا مولا بخش بچوں کے ساتھ کھلتا بھی تھا جب ایک بار مولا بخش کو بچوں سے دور کر دیا گیا تو اس نے تین روز کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی پانی پیا مولا بخش جب بادشاہ کے سامنے آتا تو عدب سے سر جھکا لیتا تھا اب مڑمنی دیکھ لیں گے اماری ہاتھی کی پیٹ پر ایک کرسی باندھی جاتی ہے جس پر آدمی بیڑھ جاتے ہیں اس کو عماری کہتے ہیں معمنی ستا ہے ساتھ جس پر آدمی بیڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے معمن ساتھ راتب جانور کا کھانا ہویا فیل ہاتھی جاگیر بادشاہ کی طرف سے آتا کی گئی زمین غافل بے خبر غافل بے خبر سر نگو سر جھکائے ہوئے یہ وارڈ مننگ دیکھ لیں گے اس کے وارڈ مننگ ہے ایکزام میں نہیں آتا لیں پھر بھی دیکھ لیجئے کوشن ایک ہے بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ کیوں تڑھوایا بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ اس لئے تڑھوایا تاکہ اسے اونچہ کیا جا سکے اور اس میں سے مولا بخش بگیر گھٹنے ٹے کے دیلی سے باہر جا اور آ سکے بہادر شاہ بہادر شاہ تھے لاہوری دروازہ کو تڑھوا دیا تاکہ مولا بخش آسانی سے اس میں سے جا سکے اور آ سکے گھٹنے ٹے کے نہیں دوسرا کوشن ہے مولا بخش کے پاس بچے کیوں آتے تھے مولا بخش کے پاس بچے گنہ کھانے اور ہاتھی کی سواری کرنے کے لالچ میں آیا کرتے تھے ہاتھی کی سواری کرنے کے لالچ میں آیا کرتے تھے اس کے پاس پہنچے تھے بچے آتے تھے کھیلتے تھے کیونکہ رحمت علی ساتھ تھا تیسرا ہے ہاتھی کی روٹی کیسے ہوتی ہے ہاتھی کی روٹی کیسی ہوتی ہے ہاتھی کی روٹی دو تین اینچ موٹی ہوتی ہے چوتھا ہے مولا بخش نے کھانا کیوں بند کر دیا تھا جواب ہے ایک بار بادشاہ کے حکم سے بچوں کو مولا بخش کے پاس آنے سے روک دیا گیا تھا جس کی وجہ سے مولا بخش نے تین دن تک کچھ نہ کھایا تھا نہ پیا تھا چوتھا جہا نہ پانی نہیں پیا تھا وہ کچھ نہیں کھایا تھا جب تک بچے نہیں اس کے پاس آ جائے تھا وہ جو بچے کو روک دیا گیا کہ نہیں اس کے پاس کوئی جائے نہیں اسے لئے کہ مولا بخش کھاتا نہیں تھا موجوہ مولا بخش اور بادشاہ اور مولا بخش میں کون سی باتیں متی تھی تھیں بادشاہ اور مولا بخش دونے ہی مجاز کیتوا سے درویش یعنی فقیر تھے دونوں دوسروں کو باٹھ کر ہی کھاتے تھے اس لئے کہ مولا بخش بھی باٹھ کر کھاتا تھا اب بادشاہ بھی اعتبار سے درویش یعنی فقیر باٹھ کر کھانے والے دونوں دوسروں کو باٹھ کر ہی کھاتے تھے جب تک کوئی نہیں کھانیتا تھا اس وقت اب دیکھیں گے دیور سوالات ہیں خالی جگہ بھرنے کے لیے ہے بھر لی جگہ خالی جگہ کو بھریے مولا بخش چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر جاتا تھا فیلبان بخارہ کے سید تھے ایک گروز مولا بخش نے مستی میں آ کر سید صاحب کو مار ڈالا شہر ہو گیا ٹھیک ہے فیلبان دیکھ دیرے ہم بخارہ کے سید تھے ایک سید تھے ایک روز مولا بخش نے مستی میں آ کر سید صاحب کو مار ڈالا سید صاحب کو مار ڈالا مولا بخش نے اس بچے کو اپنی گردن پر سونڈ سے پکڑ کر بٹھا لیا سونڈ سے سونڈ پھر لکھ دیا جائے سونڈ سے نیچے لکھے مہورہ کے جملے بنائیے آنکھ سے اوجھل ہونا آنکھ سے اوجھل ہونا یہاں دیکھ لیجئے گا محبت کم ہو جانا دور ہو جانا ہو جانا تم امریکہ جا رہے ہو آنکھ سے اوجھل ضرور ہو رہے ہو مگر ہو دل سے دور نہ ہو جانا مگر میرے دل سے دور نہ ہو جانا ٹس سے مس نہ ہونا راضی نہ ہونا راضی نہ ہونا اسے میں نے بہت سمجھایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا نظر بچانا شرمندہ ہونا اس نے چوری کی ہے اسی لیے نظریں بچائے بچا رہا ہے اسی لیے نظریں بچا رہا ہے اب الٹا ہے اس کا متعزاد الفاظ ہیں لفظوں کے متعزاد لکھئے متعزاد means الٹا الٹا ہوتا ہے نا بلن means بلن کا ہو جائے گا پست الٹا غافل کا غشیار بے قابو قابو سر بلن سر نگوں صبح شام آگے خواہت ہے یہ ضمیر کسے کہتے ہیں اس سبق سے پانچ ایسے جملے لکھئے جن میں کسی ضمیر کا استعمال کیا گیا ہو جواب ہے اسم کی جگہ اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں مثلا اسم کی جگہ جو اسم کی جگہ جو استعمال ہو اس کو ضمیر کہتے ہیں جیسے مثلا اسم 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 جیسے جب اس پر اماری کسی جاتی تھی اب اس جو ہے کہ ضمیر ہو گیا تو وہ دیلی کے کسی دروازے سے نکل نہیں سکتا تھا اس ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ تیسرا ہو گیا وہ چاروں گھٹنے ٹھے کر شہر سے باہر جاتا تھا وہ ہو جائے گا ضمیر شہر سے باہر وہ کون ہے وہی مولا بخش چوتھا ہو گیا سید صاحب کو غافل پا کر اس نے اپنی سونڈ میں لپیٹ لیا اس نے اس نے کس نے ہو جائے گا ضمیر کے جگہ پر استعمال ہو گیا ہے اسم کے جگہ پر استعمال ہونے والے ضمیر ہیں وہ ضمیر ہے اسم نے آنا اسم کے جگہ پر پھر اس نے اس کی ایک ٹانگ اپنے پاؤں کے نیچے داب کر مار ڈالا پھر اس نے اس نے جو ہے نا یہ بھی ضمیر ہے اسم کے جگہ پر استعمال ہوا ہے اس نے وہ یہ ہاتھی جائے گا مولا بخش اس نے جو ہے اس کی ان کی ایک ٹانگ اپنے پاؤں کے نیچے داب کر مار ڈالا یہ ہو جائے گا اسم کے بدلے میں استعمال ہونے والے ضمیر شکریہ